بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج جو ہمیں پڑھنا ہے اور ہمارا بوزر جو ہے وہ ہے عبرق کے سوالات جواب کال جو ہم نے پڑھا وہ عبرق کا پورا کھلاس میں نے آپ تک پہنچایا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی لیکن آج جسر کے آخر میں آخر میں جو قوشلان سر ہیں سوال جواب ہیں انہی قوشلوں کے جواب میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں پندت چندردر پندت چندردر اپنی پیشے سے کیوں بیزار تھے جس کا جواب اس طرح ہے پندت چندردر اپنی پیشے سے اس لیے بیزار تھے کیونکہ اس پیشے میں ان کو بہت کم تنخواب ملتی تھی اور دوسرے پیشوں کی طرح اس میں اوپر کی کوئی عمدانی نہیں ملتی تھی اور اس میں ترقی کی توقع بھی نہ تھی اور پندت چندردر جو اس کا ہے آپ کی کتاب یعنی نسابی کتاب سفر نمبر پنٹالیس پر ہے سوال نمبر دو اس طرح داروگا جی کو پندت جی پندت چندردر پندت چندردر کے ساتھ کیسا برتا تھا اس کا جواب انیو بورٹ پر لکھا ہے داروگا جی کا پندت چندردر چندردر کے ساتھ اچھا برتا تھا وہ کبھی کبھی پندت جی کو دودھ سبزیاں وہ دوسری ضروری سامان ملتا تھا اس کے بعد داروگا جی سفر دوران سفر داروگا جی کے ساتھ پیش آیا واقع اپنی الفاظ بھی لکھئے یعنی سفر کے دوران جو واقع پیش آیا اسی کا جواب اس طرح ہے سوال نمبر تین کا پندت جی اور تھاکو صاحب جس ڈبے میں سواد ہو گئی اس میں چار لوگ تھے انہوں نے داروگا جی کے ساتھ بہت بات دمیزی کی کیونکہ تھاکو نے کسی دن ایک سے خفیہ فروشی کے الزام میں رشرت لی تھی اور دوسرے کو مارا پیٹا تھا انہوں نے داروگا جی کو جلہ نہ دی اور اگرے اسٹیشن پر اس کا سامان باہر فیکا اور اس کو دکا دے کر نیچے گرا دیا سوال نمبر چار جو اس کا ہے وہ ہے کرپا شنکر نے پندت جی داروگا جی اور منشی جی کے ساتھ کیا سلوک کیا جواب اس طرح ہے کرپا شنکر نے پندت جی داروگا جی اور منشی جی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ان کو اپنے گھر لیا اور ان کی خوب خاترداری کی اور اور تیسرے دن اور تیسرے دن تیسرے دن جا کو جاننے لگے تو ان کو سٹیشن تک چھوڑ کے آیا اس کے بعد سوال نمبر پانچ جو اس کا ہے پندت چندردار کو اپنے پیشے کی عظمت کا احساس کس طرح ہوا اس کا جواب اس طرح ہے پندت چندردار ایک پرامری سکول کے مانسٹر اپنے پیشے سے بیزار رہتا تھا کیونکہ اس کے پڑوسی ہیڈ کنسٹرپر تھاکر عطیبال اور سیہ نویس سیہ نویس منشی بیجنا اس کے مقابلے میں بڑے تھاوٹ باٹھ کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے اجودیا کے سفر کے واقعہ نے اس کے ذہن پر گہرہ اثر اثر ڈالا کہ اس طرح اس کے ساتھوں کے جان پہچھا مالوں نے ان کی بیزتی بیزتی کی جاکہ اس کے براکس اس کے شاہد طرح شاکر کی شرافت اور مہمان نوازی کا اس پر بڑا اثر ہوا اور اپنے پیشے کی عظمت کا قائم ہو گیا گار پوش کر اس کی سوچ کا اندازہ ہی بدل گیا اور وہ اچھی طرح سمجھ گئے انسان کی اصلی چیز دولت نہیں بلکہ سب سے بڑی چیز عزت ہے جو صرف اچھا عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے اس کے بیاد سوال نوبر چھے جو ہے اس سوال کا اس افسانہ کا نام عبرت کیوں رکھا گیا ہے اس قویشن کا آنسر آپ کو جو میں نے کل عبرت کا کھلاسہ میں نے آپ کو بورڈ پر لکھوایا اسی میں آپ اس قویشن کا آنسر نکال سکتے ہیں نکال سکتے ہیں اس لئے آپ اس کا جواب اس میں ڈونڈ کر اس کو پورا کریں اپنے تمام قویشنوں کا جواب اپنی کاپی پر آپ کلم بند کیجئے باقی انشاءاللہ کل میں دوبارہ آپ کو ویڈیو پر انشاءاللہ میرا دوسرا کلاس ہوگا اللہ حافظ موسیقی